اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جی دوستو جیسے کہ آپ نے ویڈیو کی تھامنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم اس وقت حیرت میں پڑ جاتے ہیں جب ہمارے پاس بھی چالیس ووجیز ہوتے ہیں اور سامنے والے دشمن کے بھی چالیس ووجیز ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے چالیس ووجی مارے جاتے ہیں جبکہ اس کے پندرہ بیس بچ بھی جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے جو فوجی ہوتے ہیں وہ طاقتوار ہوتے ہیں اور ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو نمونے کے طور پر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں اس وقت سو گھڑ سوار ہیں جن کے پاس تیر ہیں جبکہ دشمن کے جو ہیں وہ بھی تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سو ہی ہیں جب ہم ان کا مقابلہ کرواتے ہیں تو ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں جب ہم ان کا مقابلہ کرواتے ہیں ان کو یہاں پر بلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے دونوں طرف تعداد سو سوئی تھی اب دیکھئے کہ ریزلٹ کیا نکلے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وجہ کیا ہوتی ہے کہ کیوں دونوں طرف تعداد برابر ہونے کے باوجود ایک فوج ماری جاتی ہے جبکہ دوسری فوج اکثر بچ جاتے ہیں اب دیکھیں دونوں طرف سو سو تھے لیکن ایک طرف تو سارے مارے گا جبکہ دوسری طرف ابھی ہمارے پاس تعداد ان کی اکتر ہے یعنی کہ صرف انتیس فوجی کے قریب قریب ہمارے مارے گا یا تیس کے تو ایک دوسری ویڈیو میں آپ کو دکھراتا ہوں وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس تیس فوجی موجود ہیں جبکہ سامنے والے کتنے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کو پہلے یہاں پر بلا لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے یہ تیس ہیں جبکہ سامنے چالیس ہیں اب تیس کا مقابلہ چالیس ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ چالیس جہاں پر وہ جیت جائیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ کیا نکلتا ہے یہ ہمارے پاس چالیس فوجی ہیں اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کم ہوتے جا رہے ہیں جی تو آپ نے دیکھا جو چالیس تھے وہ سارے مارے گئے جبکہ جو پچیس تھے وہ ان میں سے اب کتنے بچ گئے ہیں ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں ان میں سے ہمارے پاس ابھی بھی دس زندہ ہے تو جو پچیس تھے ان میں سے بھی دس بچ گئے یعنی کہ صرف پندرہ مارے گئے جبکہ دوسری طرف چالیس مارے گئے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز لگی ہوتی ہے یہ والی چیزیں یعنی کہ جڑی بوٹیاں اور فیسیلٹیز وغیرہ جن کو ہم کہاں سے لگاتے ہیں ہوم کے بٹن پر کلک کریں اور یہاں پر آئیں تو یہ جتنی بھی چیزیں ان سب کو فیسیلٹیز کہتے ہیں جتنی بھی ہمارے پاس جڑی بوٹیاں یا انٹرٹینمنٹ یا اس طرح کی چیز ہوگی تو اس کے بعد ہماری فوج مضبوط ہوگی کیونکہ جس بندے نے یہ گیم بنائی ہے اس نے بہت ٹیکنیک سے بنائی ہے عوام کو جتنی زیادہ فیسیلٹیز دیں گے آپ کی عوام اتنی زیادہ ہی بہدر اور طاقتوار ہو کر بڑی ہوگی اور اتنی اچھے بہترین فوجی بنیں گے تو جتنے یہ زیادہ آپ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں لگائیں گے جس طرح کہ میں لگا رہا ہوں تو اس سے یہ چیز ہوگا لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے یعنی پتھر اکٹھ کرنا یا لوہ وغیرہ اکٹھ کرنا اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو جائے گی لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو فوج ہوتی ہے وہ طاقتوار بنتی ہے اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے فیئر فیکٹر میں یہاں پر یہ پھندہ سا بننا ہوا ہے اس پر کلک کریں اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ جتنی زیادہ لگائیں گے اس سے آپ کی پروڈکشن تو زیادہ ہوگی یعنی پتھر اور پھل وغیرہ وہ زیادہ کٹھے کریں گے کم وقت میں زیادہ کٹھے کریں گے لیکن کیا ہوگا اس سے فوج کمزور ہوگی یعنی کہ اگر آپ نے یہ زیادہ لگائے ہوئے تو آپ کی فوج اگر بی سے اور سامنے والے پانچ ہیں تب بھی وہ آپ کی فوج کو مار کے چلے جائیں گے تو یہ ہوتا ہے فیئر فیکٹر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آیا تو کمیٹ میں بتائیں تاکہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ گیم کھیلتے ہوئے بتایا جائے کہ یہ سارا چکر کیا ہوتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ